اسلام علیکم ویورس اگر آپ نیا فریج لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ کون سا ریفریجیرٹر لیا جائے انورٹر یا پھر نون انورٹر کس کا جو ہے بلیا خرچ کم ہے کس کا جو ہے بلیا خرچ زیادہ ہے کس کے لائف زیادہ بہتر ہے اور کون سا ریفریجیرٹر آپ کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کے اند تک مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو ایک انورٹر ریفریجیرٹر پرچیز کرنا ہے یا پھر نون انورٹر ریفریجیرٹر تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انورٹر فریج کے فوائد کے بارے میں اس میں سب سے پہلے آپ کو چیز ملتی ہے وہ ہے نو نیڈ فور سٹیپ لائزر اگر آپ ایک سیمپل ریفریجیرٹر پرچیز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو لوکل مارکٹ سے اراؤنڈ چار سے پانچ ہزار رفے کا ایک ازافی سٹیپ لائزر جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کے والٹیجز کو پورا کر سکے لیکن انورٹر ریفریجیرٹر میں ایسا بالکل نہیں ہے اس میں جو ہے آپ کو بلٹر لو والٹیج فیچر آپشن مل جاتا ہے اور یہ وان تھرٹی فائی وولٹ سے ورک کرتا ہے اس میں جو ہے آپ کو ازافی سٹیپ لائزر جو ہے وہ پرچیز نہیں کرنا پڑتا نمبر سیکنڈ پہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انرجی ایفیشنسی کے بارے میں ویورز کیونکہ یہ ایک انورٹر ریفریجیرٹر ہے اس وجہ سے اس میں جو ہے ایک انورٹر کمپریسر کا اور پی سی بی بورٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ جو ہے ایک کافی لمبے عرصے تک جو ہے ایک کانسٹنٹ ٹمپریچر کو منٹین کر کے رکھتا ہے اور اپنی جو ہے ویریبل جو سپیڈز ہے اس میں پرفارم کرتا ہے یہ زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے اور اپنے میکسیمم پیر تک جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کے فریج کی کولنگ پوری ہو جاتی ہے تو یہ اپنے کمپریسر کی سپیڈ کو کافی کم کر دیتا ہے اس کمپریٹ تو جو سیمپل ریفریجیرٹرز آتے ہیں وہ ایک میکسیمم اور ہائی سپیڈ کے اوپر کمپریسر ورک کرتا رہتا ہے اور یہاں اس کے بعد وہ ٹرپ کر جاتا ہے لیکن انورٹر میں جو ہوتا ہے کہ جتنی فریج کو کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی کولنگ پوری کرتا ہے اس کے بعد جو ہے کافی لو سپیڈ کے اندر چالا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو بی جی کے بل میں فرق ملتا ہے نمبر تھرڈ پر ہم بات کرتے ہیں فوڈ فریشنیس کے بارے میں ویورس جو ایک انورٹر ریفیجیرٹرز آتے ہیں ان کے فروٹ بوکس کے اندر جو ہے آپ کو مکلیف سینسرز بغیرہ دیئے گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر کو کافی لمبے عرصے تک منٹین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سبزی فروٹ بغیرہ وہ کافی عرصے تک فریش رہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی سولر پرفارمنس کے بارے میں انورٹر کمپریسر ہونے کی وجہ سے اس کا ٹارک کمپریسر کا نہایت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ یوزر فرنڈی ہوتے ہیں یوپیس کے ساتھ جینیٹرز کے ساتھ اور سولر کے ساتھ یہ زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اپنے میکسیمم امپیر تک جاتے ہیں یہ آج سائز سے جو ہے اپنا لوڈ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایزی لی آپ ان کو یوپیس وغیرہ کے اوپر بھی سولر وغیرہ پر بھی چلا سکتے ہیں ایس کمپیرٹو جو سیمپل ریفیٹرز آتے ہیں وہ کافی زیادہ ان کے کمپریسر کا ٹاک ہوتا ہے اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو وہ ایک جھٹکہ لے کے سٹارٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یوپیس کے اوپر یا جینیٹرز کے اوپر ورک نہیں کر پاتے جو انورٹر ریفیٹر ہوتے ہیں ان کے کمپریسر کا ٹاک نہائیت کم ہوتا ہے اور یہ کافی جو ہے بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں سولر کے اوپر یوپیس کے اوپر اور جینیٹرز وغیرہ کے اوپر راؤنڈ آباؤٹ کوئی چار سے پانچ ہزار روپیہ سستہ آپ کو مل جاتا ہے کم پرائسر مل جاتا ہے اس کمپیرٹو انورٹر ریفیجیٹر اس کی جو اگر ہم منٹینس کی بات کریں تو اس کی منٹینس بھی کافی چیپ کافی سستی ہوتی ہے اس کمپیرٹو انورٹر ریفیجیٹر کیونکہ اس میں کچھ بھی ایسا پی سی بی بورڈ کا یا سرکٹس وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہوتا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو منٹینس ہے وہ کافی سستی اور کافی ایزی رہتی ہے نمبر تھرڈ پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی انسٹنٹ کولنگ کے بارے میں آپ جیسے اس کو آن کرتے ہیں تو یہ فوراں جو ہے آپ کو فاسٹ کولنگ دیتی ہے یہ فوراں اپنی کولنگ کو شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کا کمپریسر کا جو ہے ٹارک کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ جھٹکہ لے کے سٹارٹ ہوتا ہے اور فوراں جو ہے اپنی کولنگ کو شروع کرتا ہے اور اس کمپریٹو جو انورٹر ریفریجیریٹرز ہوتے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کولنگ کو سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے میکسیم پیس تک جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنی کولنگ کو پروپر طریقے سے شروع کرتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے آپ جیسے اس کو آن کرتے ہیں تو یہ فوراں جو ہے آپ کو ایک انسٹنٹ کولنگ جو ہے پروائٹ کرتی ہے اگر ہم بات کریں کنکلوجنز کی تو اگر آپ ایک ایسا فریج چاہتے ہیں جس کی کولنگ کافی زیادہ فاسٹ ہو اور ایزی ٹو مینٹینس ہو اور آپ کا کوئی بھی ایسا پلان نہ ہو اسے سولور پر استعمال کرنے کا تو آپ ایک نون انورٹر سمپل ریفریجیریٹر کو پرچیز کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کولنگ تھوڑی سی دیر سے بھی مل جائے لیکن آپ کا فریج جو ہے وہ انرجی سیویں ہونا چاہیے جو سولور پر بھی بہتر پروفارم کر سکے اور آپ کو کچھ فیچر سے بھرپور ہونا چاہیے تو آپ انورٹر ریفریجیریٹر پرچیز کریں تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئے لائک کیجئے گا اور مزید آپ کس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگار کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ